دوستو اس کے لئے کو جندگی بھر نہیں جیت پایا کوئی توپ کے گولوں کا بھی نہیں ہوتا اثر ہمارے دیس میں ایسے تمام قلعے ہیں جن کے بارے میں تمام کہانیاں بھی پرچھلی تھیں ان میں سے زیادہ تر سچ کہانیاں ہیں ایسا ہی ایک قلعہ راجستان کے بھرتپور میں ہیں جسے لوہگڑ یا لوہگڑ کا جلا کہا جاتا ہے دوستو اس کے لئے کو دیس کا ایک ماتر اجے درگا کہا جاتا ہے کیونکہ اسے کبھی کوئی جیت نہیں سکا یہی نہیں اس کے لئے پر انگریج بھی کبھی حملہ نہیں کر سکے بتا جاتا ہے کہ اس کے لئے پر توپ کے گولے بھی بے اثر ہو جاتی تھے بتا دے کہ اس کے لئے کا نرمال جات ساسک مہاراجہ سورجمل نے دو سو پیچاسی سال پہلے یعنی انیس فروری سترہ سو تیتیس کو کروایا تھا ان دنوں توپ اور بارود کا پرچھلین زیادہ تھا حملہ پر توپ اور بارود سے بڑی بڑی عمارتوں پر دھوا بول کر نشٹ کر دیتے تھے اور پھر اپنا عدیکار کر لیتے تھے اسی کے چلتے اس کے لئے کو بنانے کے لئے ایک ویسے اس طرح کا پریوک کیا گیا تھا جس سے کی بارود کے گولے بھی کلے کی دیوار سے ٹکڑا کر بے اثر ہو جائیں دوستو اس کے لئے کے لئے نرمال کے سمیں پہلے ایک چوٹی اور مجبوط پتھر کی ہونچی دیوار بنائی گئی ان پر توپ کے گولوں کا اثر نہیں ہوتا تھا اس کے لئے ان دیواروں کو چاروں اور سیکڑوں فوڈ چوڑی کچھی مٹی کی دیوار بنائی گئی اور نیچے گھری اور چوڑی کھائی بنا کر کے اس میں پانی بھرا گیا تھا ایسے میں اگر دوستو پانی کو پار کر پایا تو سپاٹ دیوار پڑ چڑھنا اس کے لئے کافی مسکل ہوتا تھا اس لئے ہر آگنتہ اس کے لئے پر آکرملکر خود کو تھگا سا محسوس کرتا تھا کیونکہ توپ سے نکلے ہوئے گولے گارے میں بنی دیوار میں گھوچ جاتے تھے اور ان کی آگسان تھو جاتی تھی اسے قلعے کو کوئی نقصان نہیں پوچھ پاتا تھا اور دوستوان کو بیرنگ واپس لوٹنا پڑتا تھا دوستو کہا جاتا ہے کہ اس قلعے پر قبضہ زمانے کے لئے انگریجوں نے تہرہ بار آکرملکر کیا تھا انگریج جی سینہ نے یہاں تینکل توپ کے گولے بڑھ سائے تھے لیکن ان گولوں کا قلعے پر کوئی اثر نہیں دیکھائے دیا انہوں نے کوئی بھی توپ کے گولوں کی دیوار کو بھید نہیں سکی یہ کہا جاتا ہے کہ انگریج کی سینہ بار بار ہارنے سے ہتاس ہو گئی اور اس کے بعد وہ واپس چلی گئی انگریج اتحاس کر جیمز جات کہتے تھے کہ اس قلعے کی ہم سب سے بڑی خاصیت اس کی دیواری تھی جو مٹی سے بنی ہوئی ہے لیکن اس کے باوجود اس قلعے کو فتح کرنا لوہے کے چنے چبانے سے کم نہیں